خان صاحب کی معفی قبول ہو گئی ہے تاثر کیا ملتا ہے کیا خان صاحب کے لئے سب اچھا ہے یا عدلیہ کہ آج کی فیصلے تمام کیوں آپ اپریشیئٹ کریں گے معفی تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے مانگی نہیں ہے والنہ یہ جو طریقہ کار ہوتا تھا انکنڈیشنل اپولوجی اور اپنی آپ کو میں عدالت کے قدموں میں پھینکتا ہوں ایسا نہیں ہوا ہاں افکورس انہوں نے اس کے ریگریٹس کیے انہوں نے کہا جی میرا یہ مطلب نہیں تھا کافی افتن بٹس تھے تو اسی لیے ان کے مخالف جو ہے بڑی تقریب کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں نیال آشمی کو دانیال کو اور تلال چودری کو ان سب کو جو ہے ناہل قرار دے دیا تھا اور ان کو لادلے کو چھوڑ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا موازنہ بنتا نہیں ہے بالکل نہیں بنتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر کیس کی نوئیہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی کیوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے کیا فیصلہ ایک آ چکا ہے تو اس وجہ سے لازم تھا کہ ہائی کورٹ کو اس کے مطابق ناہل ہی کرتے ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے ہر کیس کا تناظر مختلف ہوتا ہے اس تناظر کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے اور تناظر کے اندر کنٹیمٹ کی کیسز میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کنٹیمٹ کرنے والے کی نیت کیا تھی یہاں پہ یہ کہ وہ واقعی یہ کہنا چاہ رہا تھا عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا وہ یہ نہیں کرنے چاہ رہے تھے ترال وغیرہ کے کیس میں وہ ایک آرگنائزڈ کیمپین نظر آ رہی تھی اور کنسسٹنٹلی وہ اٹیک آ رہے تھی ان کا ایک جلسے کے اندر کوئی ایک جذبات میں آف دا کف جو ان کا موقف بھی ہے وہ تھا تو یہ کیس میں سمجھتا ہوں مختلف ہے دوسرا چیف جسٹس اسلامہ ہائی کورٹ جو ہیں ترمین اللہ صاحب ان کا ایک بڑا ماضی رہا ہے یہ انسانی حقوق کے حوالے سے شخصی ازادی فریڈم آف ایکسپیشن اس کے بڑے دائی رہے میں ہیں اور یہ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں مجھے تو کوئی کیس یاد بھی نہیں ہے جس میں اس طرح کے کسی چیز میں انہوں نے قید یا ناہلی تو چھوڑے جرمانہ بھی نہیں کیا تو یہ ان میں ٹولرنس لیول ان کا بڑا زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کیس گنوائے جاتے ہیں تلال کے دانیال کے افکورس ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ وہ پانچ سال ناہل رہے مگر وہ تمام ہی وکلا اور تمام ہی لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بری نظیریں ہیں وہ اچھا فیصلہ نہیں مانا جاتا اس کو کہ نارملی عدالتیں فراق دل ہوتی ہیں اور یہ ایک ڈراوے کے لیے ضرور یہ کنٹیمٹ کے قانون بنائے گئے ہیں مگر اس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے یہ مجھے ماضی میں اس کی تفصیل کا بھی بتاؤں گا کہ اسلام بیگ صاحب کا جو کیس تھا اس کے اندر جو ہے کیا کچھ نہیں ہوا انہوں نے گلتی سے دے دی تھی اور اس کے بعد بلوا ہو گیا تھا یہ بہت ایکسٹریم کیسز کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ فراق دلی دالتیں دکھائی دیتی ہیں اس میں انہوں نے فراق دلی نہیں دکھائی تھی اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس ری وزٹ ہوگا اور یہ ناہلی اس کی بنیاد پر توہین عدالت کی بنیاد پر یہ ختم ہو جائے گی باقی یہ ضرور ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پر اس وقت بغاوت کے کیسز ہیں کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر تقریب ہر چیز کا ہی کیس ہے مگر یہ کیس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خطرناک تھا کہ جس کے اندر کیونکہ ایک نظیر سپریم کورٹ کی موجود تھی ان کو ایک ناہل کیا جا سکتا تھا افکورس اس کے بعد ایک سپریم کورٹ پر بھی جا کے اپیل بھی ہونی تھی اتنی آسانی نہیں تھی اس کے اندر مگر یہ اس میں ناہل وہ ہو سکتے تھے میرا ہی خیال ہے اور میں تزازہ سندھ جیسے بہت سارے بکلہ ہیں کہ توشہ خانے کا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ ناہلین کی ہو جائے گی بلا 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 میرا خیال ہے کہ ناہل الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا اس کے مطلب وہ ایک ٹرائبیونل نہیں ہے وہ عدالت نہیں ہے اور اگر کہیں وہ کر بھی دیں گے تو ہائی کورٹ میں جائے گے ناہل صرف آپ کو سپریم کورٹ کر سکتی ہے اور سکسٹی ٹو ون اے جس کے زیاد یہ ناہلی ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے اس کی اپلیکیشن کے لیے جو لوازمات ہیں کہ وہ سب کے کیسز کھلیں گے توشہ خانے کا ریکارڈ آئے گا اور وہ ریکارڈ کھل گیا تو میرا خیال یہ ان کے زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی نون لیک کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ان کے جب کچھے چٹے آئیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی قسم کا ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے امران خان کو اور میں سمجھتا ہوں وہ شرمندگی والا پہلوس میں بالکل ہے ان کے مدعہ یہ امید نہیں کرتے تھے ان سے کہ وہ جا کے بیچ کے اس کا پروفٹ لیں گے وہ غیر قانونی چاہے نہ بھی ہو خلاقی طور پر میں میں سمجھتا ہوں مگر وہ جو تلواریں لٹک رہی تھی نا نائلی کی وہ میرا خلق کام ہو گئی ہے سیئے ٹھیک ہے لیکن عامر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کی ایک بڑا ریلیف تو ان کے لیے ہے کہ کس طرح سے ان کا نام خارج کر دیا گیا نوٹیس خارج ہو گیا مگر پریشر اس چیز نے مخالفین پر اور بڑھا دیا آپ کی امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے کچھ ڈیٹیئرز ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں کتنا پریشر بیلڈ کریں گے کوئی کال دیں گے نہیں دیں گے کریں گے کیا تحریک انصاف علی آپ مجھے مروانے والی کوشش کر رہی ہیں وہ آف دا ریکرڈ سارا انٹرویو تھا اور مجھے پینتیس سال بعد یہ میں تانہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آف دا ریکرڈ ایک ملاقات کا جو ہے وہ آنکھیں میں یہاں پہ آپ کو خبر بنانے کے لیے جو نہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا وہ پہلے ہی الحمدللہ انہوں نے مجھے وزیر آزم کے وقت ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور اب جا کے آپ دیکھ لیں کافی عرصے بعد آج ملاقات کا شر فاصل ہوا ہے تو مزید داخلہ باند کروائیں گے بگر ہاں میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں وہاں سے کیا تاثر لے کے نکلا ہوں تاثر یہ لکھ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابحام تھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی جو پریزنسی کے اندر ملاقات ہے تو وہ مورل ایسا وہ کنفرم ڈیا اس کے اندر کوئی اب وہ بیعث نہیں رہ گئی انہوں نے خود بھی پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں بول نہیں سکتا تو یہ اب یہ تاثر سب کا یہ کلیر ہو گیا ہے کہ انہوں کی ملاقات ان کی لازمی ہوئی ہے اور اس ملاقات کی وجہ سے یہ میرا تجزیہ ہے یہ عمران خان کے الفاظ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھیں اور نظر آرہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم بھی تھوڑی سی مائل ہے اور یہ جو ان کے اقدام سے کیسز ختم ہو رہے تھے بیلیں ہو رہی تھیں ساگڈار کی واپسی ہو رہی تھی انوازشی کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی تھی ساری تو وہ ایکسٹینشن ایکوڈ پرو کو آئے کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں تو ایکسٹینشن کا اگر ان کی طرف سے تھا تو وہ درار آ گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس ملاقات کی خبر کے بعد اور اسی لیے یہ میں خبر بھی دیتا جاؤں آپ کو کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت لندن میں اس وقت موجود ہے اور وہ غالباً ہو سکتا ہے کافی امکان ہے کہ وہ اس کے لیے لابنگ کر رہی ہیں اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے in the first place چیف صاحب کو بنوانے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا تو وہ بھی وہاں پہ ان کو قائل کیا جا رہا ہے نوازشیف صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے اور باقی مجھے جو تاثر ملا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ وہ لگتا ہے یہ میں تاثر کہہ رہا ہوں کہ الفاظ ان کے کوئی نہیں ہے مگر ایک آپ feeling لیتے ہیں نا کہ کیا feeling ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ extension ہو جائے گی اور میرا خیال ہے کہ وہ either way دونوں طرح سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کو problem نہیں ہے مگر اس سے یہ جو master stroke انہوں نے کھیلا کہ جلسے کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جی extension جو ہے نئے election تک ان کو نئے چیف کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے وہ by default indirectly بالواسطہ انہوں نے extension کی طرف جو اشارہ دیا ہے اس سے وہ ایک جو ہے نا کبوتروں کے اندر بلی انہوں نے ضرور چھوڑی ہے کہ اب extension بھی ایک تو تو مشکل ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ دراد بھی آ گئی ہے اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو بھی تھوڑا سا bad blood آ گیا ہے اور جو نئے ساپ بھی جو اگر آئیں گے ایک extension نہیں ہوتی تو وہ بھی اس پیر پہ شاید ہو سکتا ہے ان خیالات اور اس کا وہ ان کے بھی ان کے بھی خیالات بدلیں اس سے موسیقی موسیقی